بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں ایک برننگ ایشو پہ آپ سے ڈریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ برننگ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ سب لوگ مشورہ دے دیتے ہیں کہ کاروبار کریں جوب نہ کریں کاروبار کریں جوب نہ کریں جوب میں آپ پریشان ہوں گے اور اس طرح سے کر کے جس بھی چینل پہ آپ جائیں جس بھی آپ موٹیویٹر سے بات کریں وہ آپ کو مشورہ ضرور دیتے ہیں بھرس کی آپ کچن میں کھڑے اور آپ نے چائے بنانی ہے آپ ایک خالی برتن لے کے کھڑے ہو جائیں تو کیا آپ چائے بنا پائیں گے آپ اسے انرجی دیں آگ لگا دیں اسے دھیر ساری آگ دیں اس کو چولے کو گرم کر لیں کیا وہ چائے بن جائے گی چائے کب بنے گی جب آپ چائے کے انگریڈینٹس اس میں ڈالیں گے جب آپ ڈالیں گے دودھ پتی اور چینی اور پھر اسے انرجی دیں گے تو پھر وہ چائے بنے گی ایسا ہی کچھ کاروبار کے ساتھ ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی توانہ ہی لگائیں آپ انرجی کے ساتھ کام کریں آپ ایسے کریں ارے بھئی اس کے لیے پیسے بھی تو چاہیے ارے بھئی اس کے لیے آپ کو کیپیٹل چاہیے آپ کو جگہ چاہیے آپ کو بیچنا آنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس آپ صرف انرجی لے گے کیا کریں گے تو لہٰذا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا ضروری ہے یعنی اس گفتگو کا آج جو پوائنٹ ٹو بی سرو ہے جو پوائنٹ ٹو بی آرڈر ہے جو اصل بات ہے جو نکتہ ہے وہ ہے آپ کا سکل اگر آپ کے پاس سکل ہے تو کوئی کام کیجئے اور سکل نہیں ہے تو کوئی کام شروع مت کیجئے اور پہلے کوئی بھی کام کرنے سے اسے سیکھئے اور سیکھنے کے بعد سورسز اکٹھے کیجئے سورسز اکٹھے کرنے کے بعد بیک اپ رکھئے بیک اپ رکھنے کے بعد کام شروع کیجئے اب اس کا مطلب یہ ہے ہم تو کبھی کام ہی نہیں شروع کر سکتے نہیں اس کی سیدھی سادھی ایک ہی ایک طریقہ ہے اس کا سیدھا سادھا وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کیے بینہ کوئی جوب کریں جوب کے بعد جو سیلری آتی ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کو میں تو نہیں سمجھا سکتا ہے نا آپ کو کہ سیلری اگر آپ کی ایک ہزار روپے آئی یا دس ہزار روپے ہے آپ بالکل اس میں سے ایک ہزار روپے آئی بلکل بچائیے گا مت وہ تو آپ نے اپنے ایکسٹرا ویگنڈ خرچوں پہ لگا دینا سمجھ رہے ہیں نا میری باتا تو وہ کچھ سیونگ کیجئے سیونگ کرنے کے بعد اس کو سیو کر کے لوکر میں نہیں رکھنا اس کو سیو کر کے اپنے بینک میں نہیں رکھ دینا وہ جب تھوڑا سا بھی کیپٹل آپ کے پاس آ جاتا ہے خواہ وہ تین ازاری کیوں نہ ہو اس کو انویسٹ کر دیجئے اس کو انویسٹ کیجئے اس کو کوئی چیز لے کے وہ ملٹیپلائے ہوگا لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں جمع کرتا جا رہا ہوں میرا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہوں کسی کام کا نہیں آکھیں تو بنیادی طور پر میں نے آج آپ کو صرف دو باتیں عرض کی پہلی بات کہ کام کیجئے لیکن اس کا بیک اپ ہو تو کام کیجئے جوب کیجئے اور اس کی تنہا میں سے آپ پیسے بچا کے اس کو محفوظ کیجئے اور ان محفوظ شدہ پیسوں کو جمع مت کیجئے بلکہ اس سے ایسٹ بنائیے اس سے اپنا اس سے کوئی چیز خرید کر اس سے کام شروع کیجئے اس سے کوئی ایسی چیز خرید دیئے جس سے آپ کو پیسے ملنے لگیں پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ جو ہے کیسے کامیام نہیں ہوں گے اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کوئی چیز بیچ کے کاروبار شروع کرتوں گا یہ غلط ہے کیونکہ آپ کے ذہن پہ جو برڈنز ہیں جو آپ کے ذہن کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں 90 فیصد پریشانی اس چیز کی ہوگی کہ میں یہ لون واپس کیسے کروں تو آپ کاروبار پہ کیسے کانسنٹریٹ کریں گے اور جب آپ کوئی چیز بیچ کے پیسہ لے کے آتے ہیں اور اس سے کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں نے وہ چیز بیچی ہے تو میں آپ کاروبار کر رہا ہوں اور اگر میرے یہ فلاپ ہو گیا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا آپ کے ڈر خوف اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک غیر متعامن رویہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بلکل آپ کا اپریشیئٹ نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کو نیگیٹ کیا جاتا ہے آپ کی صلاحیت کا اعتراف نہیں کیا جاتا بلکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میشہ آپ کا حوصلہ کٹا جاتا ہے تو اس سب چیزوں کو ٹیکل کرنے والے آپ تو امید کرتا ہوں میری یہ عرض آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کیا بلہ کہ آپ کام کیجئے آپ چاہے جوب کیجئے چاہے کاروبار کیجئے اب اس میں جب آپ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی سیمنگ کیجئے اپنا بیک اپ رکھئے اپنے ایسٹ بنائیے اپنا کام کیجئے اور پھر آپ کامیاب ہوں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے تب آپ اپنا نرجی خرج کیجئے انشاءاللہ اس نرجی کا فائدہ ہوگا شکریہ السلام علیکم